اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے میں اگر ہم ناپاکی کی حالت میں سہری کر لے تو ہماری سہری ہوگی یا نہیں ناپاکی کی حالت میں اگر سہری کیا تو روزہ مانا جائے گا یا نہیں یہ لوگوں کے درمیان بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے اور عام طور پر لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے روزہ رکھنے سے پہلے ہم سہری بھی کرتے ہیں اس لیے کہ سہری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ نے اس میں برکتیں بھی رکھی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سہری کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے اب رہی یہ بات کی ہم سہری اگر ناپاکی کی حالت میں کر لیں جیسے کہ کبھی کسی کو نائٹ فال ہو جائے احتلام ہو جائے یا شادی شدہ ہیں اور بیوی سے ہم بستری کر لیں اور ایسے وقت میں اٹھیں کہ جب سہری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اگر وہ نہانے کے لیے جائیں تو ظاہر سے باتیں سہری کر نہیں پائیں گے تو ایسے صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے آپ یاد رکھئے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں اٹھے ہیں کہ جس میں آپ غسل کر سکتے ہیں تو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ آپ سہری کرنے سے پہلے پہلے غسل کر لیں لیکن اگر آپ ایسے وقت میں اٹھے کہ اگر غسل کرنے کے لیے جائیں غسل میں مصروف ہوں تو پھر آپ کے سہری بھی چھوٹ جائے گی تو اب آپ کے لیے یہاں پر بہتر یہ ہے کہ کلی وغیرہ کر کے ہاتھ مو دھو کر کے یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے وضع کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وضع کر لیں اور اس کے بعد اپنی سہری مکمل کریں سہری مکمل کرنے کے بعد فجر کی نماز میں کافی وقت ہوتا ہے آپ اس سے پہلے پہلے غسل کر لیں اور اپنی نماز ادا کریں حالانکہ جو لوگوں کے درمیان مسئلہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ناپاکی کے حالت میں سہری کرے گا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی ناپاکی کے حالت میں سہری کرتا ہے تو اس کی سہری بھی ہوگی اور اس کا روزہ بھی مانا جائے گا یہاں تک کی فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کے حالت میں پورا دن بھی گزار دیتا ہے اور وہ روزہ کے حالت میں ہوتا ہے تو اس کا روزہ تو مانا جائے گا البتہ جو اس نے نمازیں چھوڑی ہیں جیسے کہ رات میں ناپاک ہوا ان تمام نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ اس کو ضرور ملے گا تو اگر کوئی شخص ناپاکی کے حالت میں سہری کرتا ہے تو اس کی سہری بھی مانا جائے گی اور ناپاکی کے حالت میں اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ بھی مانا جائے گا البتہ نماز قضاء ہونے سے پہلے پہلے انسان کو غسل کر لینا چاہیے بعض دفعہ عورتیں ایسا سوچتی ہیں کہ ہمارے اوپر بچے اکثر پیشاب کے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کس طریقے سے روزہ رکھیں ہم ناپاک ہوتے ہیں ناپاکی میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے اگر آپ کے اوپر بچے نے پیشاب کیا ہے تو آپ پر غسل بھی فرض نہیں ہوتا ہے آپ کے بدن پر جہاں بھی پیشاب کے قطرات لگے ہیں آپ اتنا دھو لیجئے کافی ہے اور اگر ناپاک ہو بھی گئے جیسے کہ حقی زوجیت ادا کر لیا شور کے ساتھ امبستری ہوئی اور ناپاک بھی ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں البتہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے جس طریقے سے مردوں کے لئے حکم ہے کہ نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لیں اسی طریقے سے عورتوں کے لئے بھی حکم ہے کہ نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لیں بہرحال اگر ناپاکی کے حالت میں روزہ رکھا جائے تو روزہ ہوگا لیکن نمازوں کے پڑھنا پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ اس کے اوپر ضرور آئید ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ